موسیقی اسلام حیم سٹوئرنس کیسے ہیں آپ سب welcome to my channel physics studio so just آج ہم جو second year کی physics science میں chapter no 15 کی جو ہمارے short questions last lecture میں ہم نے آدھے کیے تھے تو جو question رہ کے تھے وہ آج کے lecture میں ہم complete کریں گے اسلام حیم سٹوئرنس کیسے ہیں آپ سب welcome to my channel physics studio so just آج ہم جو سےکینڈ ہی کی فزکس ہے اس میں چاپٹر نبر 15 کے جو ہمارے شارٹ کوئشنز لازٹ لیکچر میں ہم نے آدھے کیے تھے تو دوڑوں کوئشنز رہے تھے وہ آج لیکچر میں ہم کوپیٹ کریں گے دوستوے ہمارا جو سیکنڈ ڈیا کی فزکس ہے اس میں چاپٹر نبر 15 اس کے جو باقی شارٹ کوئشن رہے تھے وہ ہم اس لیکچر میں کوپیٹ کریں گے ہمارا جو نیکس question ہے 15.10 وہ ہم کریں گے اس میں جو last short questions ہیں 15.9 تک وہ ہم نے last lecture میں پڑے تھے اس کا link جو ہے اسی جو ہے ویڈیو کے end میں description box میں دے دوں گی تو نیکس ہمارا جو question ہے 15.10 میں کیا ہے کہ show that induced emf کا symbol بنا ہوا ہے e and delta 5 or delta t have the same units تو اس میں stress جو induced emf ہے that is defined as the work done on a unit positive charge یعنی w over q w کیا ہے work ہے اور q کیا ہے charge ہے اور اس کے راوہ اس کی یونٹ ہے وی برز اولOrange second بنتی ہے ہم نے ان دونوں کو لے کر چلنا ہے پہلے ہم ل�یں گے work over charge working over charge کے equal ہے work unit جو ہے وہ جاول کے equal ہوتی ہے charge کے unit جو ہے وہ coulomb کے equal ہوتی ہے اس طرح ہمارے پاس جو e ہے وہ equal ہے jowl per coulomb کے اور jowl per coulomb جو ہے وہ one volt کے equal ہوتا ہے جو ہے اس میں e جو ہے وہ one volt کے equal ہوگا تو next جو ہے e یعنی induced emf جو ہے مارے پاس وہ equal ہے del 5 over del t اس میں del 5 جو ہے وہ change of flux ہے اور del t جو ہے وہ change in the time ہے اس طرح ہم equal رکھیں گے rate of change of flux ٹھیک ہے تو فرنس flux جو ہوتا ہے اس کی جو unit ہوتی ہے ویبر ہوتی ہے اور time کی unit جو ہوتی ہے second ہوتی ہے اس طرح یہ ہمارے پاس آئے گا ویبرز over second اور ویبر جو ہے flux کی unit ہے ٹھیک ہے تو flux جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 5 is equal to b.a ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ویبر جو ہے اس کو لکھیں گے ہم اس کی جگہ پہ b.a لکھیں گے b کیا ہوگا اس میں magnetic field آپ اپنے پاس copy جو ہے وہ لے کے بیٹھیں تو جیسے جیسے میں بول رہی ہوں ویسے آپ لکھیں تاکہ میں آپ کو سوڑا سا explain کر سکوں آسانی سے بتا سکوں اور آپ جب لکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو جو 5 ہے اس میں area ہے اور b جو ہے اس کا فامولہ آپ کیسے نکالیں گے آپ کو پتا ہے کہ force ہونے current carrying conductor اس کا فامولہ ہوتا ہے f is equal to i l b یہ آپ لکھنے copy کے پر f is equal to i l b یہاں سے اگر آپ b کا expression نکالتے ہیں تو وہ آتا ہے b is equal to f over il ٹھیک ہے f جو ہے وہ اوپر آئے گا force اور نیچے i current ہے اور l جو ہے وہ conductor کی length ہے تو force جو ہے اس کی unit کے ہوں گے newton اور نیچے i جو ہے اس کی unit کے ہوں گے ampere a سے show کریں گے اس کو اور newton ہے اس کو n سے show کریں گے ٹھیک ہے اور f over il l جو ہے اس کی unit ہم لکھیں گے meter اور ساتھ آپ نے چونکہ میں نے بتایا بھی آپ کو کہ 5 جو ہے b dot a equal ہوتا ہے تو b کی جگہ آپ نے لکھ لیا f over il اور ساتھ a لکھیں گے وہ والا a جو ہے وہ کیا ہے وہ area ہے اس کی unit کیا ہوتی ہے meter square اس طرح ایک میٹر جو ہے وہ بٹے میں آ رہا ہے ہمارے پاس نیچے اور ایک میٹر سکیئر جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے تو ایک میٹر جو ہے وہ cancels out ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس بنے گا newton meter over ampere اور ساتھ کی unit لکھیں گے second تو یہاں پہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر یہ جو ا ہے وہ بنجھے گا ہمارے پاس newton meter over ampere into second newton جو ہے force unit اور meter distance unit force into distance جو ہوتا ہے work کے ایکل ہوتا ہے اور work unit جو ہوتی ہے جاول ہوتی ہے اس لئے newton meter ہمارے پاس جاول کے ایکل ہوگا ٹھیک ہے اور ampere current unit اور کو لکھیں گے ampere into second equal to coulomb ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ نیچے بٹے میں ampere into second یہاں پہ ہم coulomb رکھیں گے newton meter اوپر ہے اس جگھ پہ جاول لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ جاول پر coulomb اور یہ اگین ون وولٹ کے ایکل ہوگا ٹھیک ہے سیڈنس اس طرح جنریٹر ایک موٹر جو ہے اگر ہم الیکٹر موٹر کے بات کر رہے ہیں جیسے drill machine ہوتی ہے تو یہ موٹر ہے یہ جنریٹر بھی اسمار ہوتی ہے اس موٹر کے اندر اس کا نکھنا کہ yes الیکٹر موٹر جب چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر کیا رہا ہوتا رہا رہا موٹر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میکنیکل اندر جی ہمیں کس فارم میں مل رہی ہوتی ہے وہ کوئیل کو روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس گھومتی ہوئی کوئی کے ساتھ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں جب یہ کوئیل مگنیٹک فیلد کے اندر گھوم رہی ہوگی اور چینج ہونے کی وجہ سے اس کوئیل کے اندر کیا ہوگا اندیوز ایمی 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 جب کوئیل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں تو کرنٹ تو جنرائی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو موٹر ہے یہ جنرائی بھی ایمی 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 کرنٹ اپلائی کر رہے ہیں اور جو ہم بولٹیج اپلائی کر رہے ہیں اس کے یہ جو ایمی 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 چونکہ کرنٹ پروڈیوز ہو رہے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرائی بھی کام کر رہی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ڈی سی موٹر جنرائی کرنگی تو پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ ڈی سی موٹر جو ہے اور جنرائی کرنٹ ہو سکتی ہے ڈی سی موٹر کے اندر ہم نے بیٹری لگائی ہوتی ہے تاکہ اس کو کرنٹ ملے لیکن ہم وہ کیا کریں گے بیٹری کو ہم ریبوف کر دیں گے ہم نے اس کو جنرائی کرنا ہے اور جنرائی کے اندر ہم نے اس کوائل کو گھومانے کے لئے کوئی نہ کوئی اس کو کسی سورس سے کونیکٹ کریں گے تاکہ وہ کوائل گھومیں تاکہ جب کوائل گھومیں گے تو کرنٹ پیدا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کوائل کو کسی ایکسٹرنل سورس کے ساتھ کسی میکنیکل مینز کے ساتھ ہم نے اس کوائل کو کونیکٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ روٹیٹ ہو سکے ٹھیک ہے تو ہم نے بیٹری کو ہم نے ریبوب کرنا ہوگا اور اس کے بار اس میں ہم نے ایک آٹپٹ سرکٹ بھی ساتھ کونیکٹ کرنا ہوگا تاکہ جو بھی ہمیں جنرائیٹر میں کرنٹ پروڈیوس ہو رہا اس کو ہم ڈرا کر سکے اس لگے سے ڈیسی موٹر جو ڈیسی جنرائیٹر کے اندر کرنوٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارا نیکس کوششن ہے 15.13 اس میں کیا ہے کہ is it possible to change both the area of the loop and the magnetic field passing through the loop and still not have an induced EMF کی کیا possible ہے کہ ہم جو loop کے اندر سے جو flux پاس ہو رہے اس flux کا جو فامولا ہوتا ہے 5 is equal to b a ہوتا ہے b کیا ہے a area یہاں سے اگر b کا expression نکالتے ہیں تو 5 over a آتا ہے 5 اس وقت constant رہے گا اگر 5 کو constant رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے b is فیلد کے اندر b کو اور a کو اس طریقے سے چینج کریں دونوں ہی چینج ہوں گے لیکن ہم چینج اس طریقے سے کر رہے ہوں گے جو ان کا product ہوگا جب ان کو multiply کریں تو جب b a constant رہے گا 5 is equal to b a constant رہے گا ٹھیک ہے جب 5 constant رہے گا تو 5 کا جو چینج ہوگا ڈیل 5 و 0 ہوگا اور اقارڈنگ to فیرادی زلا ای جو ہے ڈیو ڈیو ایمف ڈیو 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 ہے وہ current use کر رہی ہوتی ہے اور وہ mechanical energy ہمیں دے رہی ہوتی ہے لیکن جو electric generator ہے وہ mechanical energy کو use کر رہا ہوتا ہے ہمیں current دے رہا ہوتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کیا ایسا possible ہے کہ electric motor سے جو ہمیں mechanical energy مل رہی ہے اس mechanical energy کو ہم electric generator کو اس کو مطلب operate کرنے کے لئے استعمال کریں اور جو generator سے current مل رہا ہے اس کو ہم electric motor کے ساتھ connect کر دیں تاکہ وہ بھی connect ہو تو ایسا possible نہیں ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ایک دوسرے کی output use کر رہے ہوں گے اور جو ایک کی output ہوگی دوسرے کی input ہوگی اور دوسرے کی output ہوگی وہ پہلے والے کی input ہوگی اس طرح یہ self operating system بن جائے گا اس کو باہر سے energy جو ہے وہ نہیں لے گا تو یہ ہماری جو law of conservation of energy کے against بات ہو جائے گی تو ایسا ہونا impossible ہے ٹھیک ہے سوئی ایس اس کے بعد next question جو ہے 15.15 کہ suspended magnet is oscillating freely in horizontal plane کہ horizontal طریقے سے horizontal plane میں ایک magnet ہے اس کو ہم نے suspend کیا ہوا ہے لٹکایا ہوا ہے اور وہ oscillate کر رہا ہے آگے پیچھے oscillate کر رہا ہے freely تو oscillations are strongly damped یہ oscillations جو ہے وہ strongly damped ہوتی ہیں مطلب وہ disturb ہوتی ہیں ان کا amplitude جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے when a metal plate is placed under the magnet جب ہم magnet کے نیچے کوئی بھی metal plate رکھ دیں تو explain why this occurs اس کو ہم نے explain کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ جب magnet جو ہے وہ freely hang ہوا ہے اور oscillate کر رہا ہے تو magnet کے ایدگل magnetic field ہے اور اس کی جو lines of force ہیں وہ ایدگل ساری پھیلی ہوئی ہیں اور جب وہ oscillate کر رہا ہے تو جو lines of force ہیں جو ان کا flux ہوگا وہ change ہو رہا ہوگا جب ہم metal plate کو اس کے نیچے رکھیں گے تو اس میں سے بھی flux پاس ہوگا اور وہ flux change بھی ہوگا اور اس flux کے change ہونے کی وجہ سے induced current جو ہے وہ اس metal plate کے اندر سے پاس ہوں گے ٹھیک ہے تو induced current ہے وہ according to lenses لا کیا ہوتا ہے کہ induced current ہمیشہ اپنے cause کو oppose کرتا ہے جو بھی اس کو produce کرنے کا سبب بنتا ہے جو اس کو cause ہوتا ہے اس کا وہ اس کو oppose کرے گا تو metal plate کے اندر جو induced current پیدا ہو رہا ہے اس کا cause کیا ہے جو magnet ہے اس کی oscillations تو وہ جو plate کے اندر جو induced current پیدا ہوگا وہ کیا کرے گا اس کے get بھی magnetic field produce ہوگا اور وہ والا magnetic field ہوگا وہ اصل جو oscillate کر رہا ہے magnet اس کو وہ disturb کرے گا اس کو oppose کرے گا اس کی motion کو اس کی motion کے against کام کرے گا اس طرقے سے جو magnet freely oscillate کر رہا ہے اس کی جو motion ہے وہ disturb ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے کہ جب اس کی motion disturb ہوگی تو وہ strongly damped ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کا next question ہے 15.16 اس میں کیا ہے کہ four unmarked wires ہیں unmarked سے مراد ان wires کے پر کوئی نشان نہیں لگا ہوا کہ کون سی wire کس purpose کے لیے ہے تو unmarked wires جو ہیں emerge کر رہی ہیں ایک transformer سے what steps should you take to determine the term ratio جو transformer کی term ratio ہے یعنی جو ns over np کی term ratio ہے ns کیا ہے secondary quality number of turns ہیں اور np کیا ہے یہ primary quality number of turns ہیں ان کی جو ratio ہے اور term ratio ہے اس کو find کرنے کے لیے ہمیں کیا step لینے پڑیں گے تو یہ turn ratio ہے یہ vs over bn کے equal ہے تو اس میں جو ہمیں کیا کرنا پڑے گا secondary coil کا اور جو primary coil کا ہمیں voltage find کرنا پڑے گا تو پہلے ہمیں secondary primary کو الگ کرنا پڑے گا کون کون سے coil جو secondary ہے کون سے coil جو ہے وہ primary ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ان کو oham meter کو use کر کے ہم ان کی جو wires کی continuity ہے کون سے wire کہاں ختم ہو رہی ہے کہاں پہ start ہو رہی ہے تو اس کو oham meter کے ذریعے ان کی جو reslux ہے وہ find کر کے ہم easily find ان کو دونوں coils کو الگلگ کر لیں گے تو ایک coil کو primary کا نام دے لیں گے ایک coil کو secondary ہے اس کا نام دے لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک coil کو ہم نے جو primary voltage ہے ہم نے alternative voltage vp وہ ہم نے apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ primary coil کہلائے گی اور جو دوسری coil ہوگی وہ secondary automatically ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری coil کے ذریعے ہم نے جو اس کو دوسری coil کے against جو voltage پیدا ہو رہے ہیں وہ ہم یہ کریں گے تو وہ جو volt meter voltage ہوگا وہ vs secondary voltage ہوگا ٹھیک ہے تو ان دونوں voltage کی جو ratio ہے ایک ہم apply کر رہے ہیں primary voltage اور ایک ہم جو اس سے باہر draw کر رہے ہیں secondary voltage ہم ratio لیں گے تو ان کی ratio سے یعنی vs over vn سے ہمیں جو turn ratio ہے ns over np وہ مل جائے گا ٹھیک ہے اسے ہم turn ratio جو ہے وہ find کر سکتے ہیں اگر یہ جو اگر جو volt meter کی reading ہے اس میں وہ if the reading of the volt meter is less than the input یعنی کہ اگر inputs کے قبل میں ہیں جو secondary کی voltage کی جو reading ہے وہ کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ transformer جو ہے وہ step down transformer ہے اور secondary کا voltage جو ہے primary کی voltage سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو transformer ہے وہ step up transformer ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارا next question ہے وہ کیا ہے کہ can step up transformer increase the power level کیا step up transformer جو ہے وہ power level کو increase کرتا ہے نہیں بلکہ step up transformer power level کو increase نہیں کرتا کیونکہ power جو ہوتی ہے voltage کو current کی product کے equal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو step up transformer جو ہے only voltage کو increase کرتا ہے تو جب ان کی product جو ہے وہ constant رہنی ہے کیونکہ transformer کے case میں جو input power ہوتی ہے وہ تقریباً output power کے equal ہوتی ہے اگر ideal case ہو پھر تو input power جو ہے وہ output power کے equal ہوگی لیکن اگر دوسرا transformer ہو ریل تو اس case میں یہ rule جو ہے تھوڑا بہت apply ہوگا کہ input جو اس کی power ہے وہ output power کے تقریباً equal ہوگی تو چونکہ power equal ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ جو v اور i کا جو product ہے voltage کا اور current کا یہ بھی equal ہوگا input کے لیے اور output کے لیے تو step up transformer میں اگر ہم voltage کو increase کرتے ہیں تو current ہمیں decrease کرنا پڑے گا current جو ہے وہ decrease ہوگا اور ان دو جب multiply کریں گے تو ہمارے جو product ہوگی وہ constant رہے گی ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوگا product constant نہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ law of conservation of energy کے against ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جس میں next انہوں نے پوچھا ہے کہ inner transformer there is no transfer of charge کہ transformer کے اندر charge ہے وہ primary coil سے secondary coil میں transfer نہیں ہو رہا ٹھیک ہے from primary to secondary how it is is then power transfer تو power کیسے transfer ہوتی ہے تو ان کا جو transformer کا principal ہے وہ mutual induction کا ہے تو mutual induction میں کیا ہوتا ہے کہ ایک coil میں جو اس کا magnetic flux ہے وہ change ہو رہا ہے اور وہ secondary second coil سے pass ہو رہا ہوگا یعنی کہ ایک coil میں current change ہوگا اور اس کی وجہ سے جو flux ہے وہ بھی change ہوگا اور وہ flux جو ہے پاس ہو رہا ہے secondary coil میں تو secondary coil میں flux کی change ہونے کی وجہ سے induced current پیدا ہوگا تو اس لیے ہم کہتے ہیں mutual induction تو یہ اس کا principle ہے تو اس لیے کیسے secondary coil میں جب current پیدا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جو primary power تھی وہ secondary coil میں آگے transfer ہو گئی ہے تو اس لیے کیسے flux کی linkage کی وجہ سے flux کے ٹھیک ہے سوئرنس اس کے بعد ہے نیکس کوشن ہمارا کہ when the primary of transformer is connected to ac means the current in it is very small if the secondary circuit is open کہ اگر secondary circuit open ہو ظاہرہ اس میں power نہیں ہوگی open ہونے کا مطلب ہے اس میں کوئی بھی اس کا سوچھ ہم نے open کر دیا اس میں current flow نہیں کر رہا تو اس کی power بھی zero ہوگی تو primary کے جو power ہوگی وہ بھی بہت کم ہوگی ہے zero کے equal ہوگی کیونکہ transformer کے لیے یہ principle ہے کہ جو اس کی input power ہے وہ output power کے equal ہوتی ہے یعنی power کو جو فارمورہ ہے bpip primary کے لیے اور جو secondary کے لیے bsis کے دونوں equal ہوں گی تو اگر secondary power zero ہوگی تو primary quality ہے اس کی power جو ہے وہ بھی بہت کم ہوگی یا zero کے قریب قریب ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے next کیا کہا ہے بی پارٹ میں کہ increase یعنی کہ جو اس کا when the primary transformer is connected to ac mains the current in it is increased when the secondary coil is closed explain these effects ہم جب secondary coil کو close کریں گے تو اس میں power develop ہو جائے گی current flow کرنا شروع کرتے گا جب اس کی power develop ہوگی اور current بڑھے گا تو پھر primary coil اس کا current بھی بڑھ جائے گا کیونکہ against بھی ہم وہی principle اپناہ کریں گے کہ input power جو ہے output power کے equal ہے جتنا سارا current جو ہے پرامیر کیند ہوگا اتنا ہی current اتنا ہی باوج ہے وہ اس کے حساب سے secondary کیند ہوگی تو اس میں امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سارے short questions ہیں وہ clear ہو گئے ہوں گے last lecture میں ہم نے آدھے short questions کیے تھے 9 تک اور آج آج کے lecture میں ہم نے باقی جی short questions وہ کر لی ہیں اس میں ان کو آپ اس lecture کو باہر باہر سنیں تاکہ آپ کو سارے lecture جو ہیں سارے short questions ہیں وہ چیز جارہا clear ہو جائیں اور اگر آپ کو question channel کا سارا concept player ہو گیا تو اپنے دوستوں کو بھی share کریں تاکہ وہ بھی اس کو دیکھیں سنیں اور ان کو آپ اچھے دیکھئے سے exam point of view سے تیار کر لیں اور جو students میرے چینل پر نئے ہیں وہ اس کو لازمی subscribe کریں تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو فوراں سے آپ کو مل جائیں تاکہ جیسے اللہ حافظ